خواتین وزرات السلام علیکم میں ہوں کامران خان بے شمار ایسی ڈیولپمنٹس ہیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں شباز شریف صاحب عمران خان کے سامنے کھل کر سامنے آگئے ہیں شباز شریف پرائم منسٹر پاکستان ہے ایک حکومت کے نمائندے ہیں عوامی نمائندے ہیں اس کے باوجود وہ بحیثیت انسان ذاتیات پر اتر کر عمران خان کے مقابلے پر آگئے ہیں جس طرح سے عمران خان کا بائیک آؤٹ کیا گیا پاکستانی میڈیا مین سٹیم چینلز ان کے نام اور تصویر پر بین لگا دیا گیا اس طرح سے شباز شریف صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا پر بھی عمران خان کو بین کروا دیا جائے اسی سازش کے تناظر میں عمران خان کی جو رسائی ہے بین الاقوامی میڈیا تک ایک آواز پہنچتی تھی عمران خان کی چاہے وہ زمان پارک اپنی رہائشگاہ پر آواز بلند کرتے تھے پوری دنیا ان کی آواز سنتی تھی بین الاقوامی میڈیا کے نمائن جو ان کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے اب جو یہ رسائی ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے عمران خان کی آواز کو بالکل ختم کرنے کی جو سازش ہے وہ کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میں ایک بات اور بتا دوں ایک طرح کا یہ لطیفہ ہی ہے کہ جس طرح سے عمران خان کا نام پہلے نو فلائلسٹ میں ڈلوایا عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈلوایا پھر عمران خان کی جو رہائشگاہ ہے زمان پارک اس کو سب جیل کا درجہ قرار دیا گیا عمران خان نے اس کے باوجود یہ بھی کہا کہ بھائی میں نے پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا یعنی حکومت عمران خان کو تو مجبور نہیں کر سکی کہ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے لیکن اب حکومت خود مجبور ہو گئی ہے کہ کسی طریقے سے عمران کو نکالنا ملک سے بڑا ضروری ہو گیا ہے دو چیلنجز ہیں ایک یہ کہ برطانیہ بھیجیں یا امریکہ یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اگر عمران خان کو حکومت برطانیہ بھیجتی ہے تو برطانیہ میں پاکستانی جو عوام ہے اوورسیز پاکستانی ہے وہ بڑی مضبوط کمیونٹی ہے عمران برطانیہ آ گیا تو دوبارہ زندہ ہو جائے گا وہاں پر اپنی آواز کو بلند کرنے کے آئینی حقوق موجود ہیں آزادی رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے عمران وہاں پر زندہ ہوگا اسی طریقے سے اگر عمران امریکہ چلا جاتا ہے وہاں پر بھی پاکستانی کمیونٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کو چاہنے والے موجود ہیں عمران خان کی آواز پر لبیک کہنے والے موجود ہیں لاکھوں لوگ اکٹھے کر لے گا عمران ایک آواز پر امریکہ میں دوبارہ زندہ ہو جائے گا تیسرا آپشن بچتا ہے ان کے پاس سعودی عرب سعودی عرب شاہی فرمان ہے سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں جیسے بادشاہت ہے وہاں پر جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان پر کچھ پابندیاں آج بھی لاغو ہیں وہاں پر جمگوریت نہیں ہے بادشاہت ہے اس طریقے سے آپ اپنی آواز کھل کر سامنے نہیں لے کر آ سکتے وہاں پر ان کے بادشاہوں کے قوانین چلتے ہیں اور جو سعودی عرب کی زندگی ہے ایک طرح سے وہ قید کی زندگی ہے شاید عمران خان کو قید کرنا ہو تو یہ پھر بادشاہوں کے حوالے کریں گے اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کو مزید چار عرقین چھوڑ چکے ہیں وہ کون کون سے ہیں کس بنیاد پر چھوڑی پارٹی ان کے ساتھ کیا ہوا ملتان سے دو خواتین ہیں اس بارے میں بات کروں گا مولانا فضل الرحمن صاحب نے آرمی ایکٹ کی مکمل حمایت کی ہے کچھ دلائل سے بات کریں گے مولانا فضل الرحمن وہی ہیں جو بھی تھائیلنگ گئی تھے دین کی خدمت کے لیے اب یہ وہ واپس آگئے ہیں سیاست میں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزار صاحب کو نیب میں طلب کیا گیا ان پر بے شمار کیسیز ہیں نو سے دس عرب روپے کے کیسیز ان پر بنائی گئے ہیں کہ جی آمدنی سے زیادہ اساسے ہیں کہاں سے کمائے تو اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا خواتین حضرات حکومت کی جو گناونی سازش ہے عجیب طرح سے بے نکاب ہو رہی ہے شباز شریف صاحب ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان مین سٹیم پاکستانی چینلز پر جو پابندی آئیت کی گئی ہے اب وہ مین سٹیم جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پر بھی پابندی آئیت کر دی جائے ان کا یہ موقف ہے شباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بولتا ہے عمران خان ہمارے خلاف سازش بن رہا ہے ایک طرح سے جو حکومت ہے وہ عمران خان کے انٹریویو سے خوف صدا ہے جو عمران خان بین القبامی میڈیا پر نشر کرتا ہے شباز شریف صاحب کہتے ہیں عمران خان حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے شباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بولتا ہے تو اس طریقے سے خوف میں مبتلا ہے یہ پی ڈی ایم یہ چودہ جماعتوں کا ایک ٹولہ ہے لیکن وہ عمران خان سے خوف زدہ ہے شباز شریف کہتے ہیں کہ دنیا کو اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورجیوں کے حوالے سے عمران خان بین القبامی میڈیا پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کرتا ہے دنیا کو گمراہ کرتا ہے دوستو بات یہی ہے کہ یہ مکمل طور پر انسانی بنیادی حقوق کی آئین کو سلب کرنے کی ایک طرح سے سازش ہے کہ انسان کا بنیادی حق ہے آزادی رائے انسان کا یہ بنیادی حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو بات کرنے کی مکمل آزادی دی جائے مختصر یہ ہے کہ اب سے دو سے چار دن کے اندر اندر عمران خان کی آواز کو مکمل دبا دیا جائے گا مین سٹیم پر ویسی بند ہے سوشل میڈیا پر بھی قدرن لگا دی گئی ہے اور اب بین القوامی میڈیا پر بھی عمران خان کی آواز کو مکمل دبا دیا جائے گا دو سے چار دن کے اندر اندر نہ ہی آپ اس کو سوشل میڈیا پر شاید دیکھ سکیں مین سٹیم پر ویسے نہیں دیکھ سکتے اب بین القوامی جو میڈیا ہے آزادنا وہ بھی اب عمران خان استعمال نہیں کر سکیں گے خواتین ازرات اسی طریقے سے جو عمران خان کے ناقدین ہیں وہ اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جلا وطن کرنے لگی ہے حکومت یعنی اگر عمران خان کو جدہ بھیج دیا جائے حکومت کی جانب سے تو حکومت کو سخ کا سانس آ سکتا ہے اگر امریکہ بھیجیں گے یا برطانیہ بھیجیں گے عمران خان دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور حکومت کا مقصد فوت ہو جائے گا ممکنہ طور پر اگر اس کو برطانیہ بھیجا گیا وہاں جا کر عمران خان کی آواز دوبارہ زندہ ہو جائے گی یہ وہاں اس نے لاکھوں لوگ دوبارہ کٹھے کر لینے ہیں انسانی بنیادی حقوق کو وہ حاصل کر لے گا آزادی رائے اپنی بات کرنے کا فریڈم آف سپیچ ہے وہاں پر بنیادی حق ہے تو وہاں پر کھل کر یہ بات کرے گا سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتا ہے تو ممکنہ طور پر لاکھوں شاید کروڑوں لوگوں کو عمران خان ایک ہی آواز پر اکٹھا کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے اور کر بھی لے اسی طریقے سے اگر یہ امریکہ جاتا ہے تو حکومت کو پھر دوبارہ موکی کھانی پڑے گی امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے پاکستانی اوورسیس پاکستانی بڑے تگڑے لوگ ہیں اور وہ بھی عمران خان کی ایک آواز پر لبیک کھینوں کو تیار ہوں گے وہ لاکھوں سے کروڑوں لوگ پوری دنیا میں وہ اکٹھے کر لے گا عمران خان زیادہ سے زیادہ حکومت اپنے مطالبات بنوانا چاہتی ہے مقصد پورا کرنا چاہتی ہے عمران خان کی آواز کو دبانا چاہتی ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ اس کو جدہ بھیج دیں یعنی سعودی عرب کے حوالے کر دیں وہاں پر شاہی فرمان جاری ہوگا شاہی ان کے قوانین چلتے ہیں اور انسانوں کی وہاں پر بادشاہت ہے اپنی مردی کے قوانین ہیں تو اس حوالے سے عمران خان کو باندھ کر ایک طرح سے پابندیہ سلاسل رکھا جا سکتا ہے عمران خان کو اگر امریکہ بھیجا یا برطانیہ بھیجا تو اس کے بیانیوں کو مزید تقویت اور مضبوطی مل سکتی ہے لیکن اگر سعودی عرب بھیجتے ہیں وہاں پر سو فیصد سینسرشپ کا رواج ہے سو فیصد سینسرشپ کے قوانین ہیں شاہی قوانین ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی تو وہاں پر اگر اس کو بھیجتے ہیں تو حکومت اپنے مطالبات منوانے کے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں سو فیصد کامیاب ہو سکتی ہے بات اتنی سی ہے کہ کس طریقے سے عمران اکیلا کھڑا ہے آج بھی ڈٹا ہوا ہے ان کے آساب پر تاری ہے اور ان کے سامنے جو خوف کی فضا اس نے بنائی ہوئی ہے اور اکیلا ہے بالکل اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو مردی کرلوں میں نے پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا ایک اور خبر میں دے دوں کہ سن سے شہزاد ایوان ملتان سے شازی عباس اور سبین گل اور سابق وفاقی وزیر نورید شاہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی جس کے بعد پی ٹی آئی منحریف عراقین کے تعداد تقریباً ایک سو پانچ سے زائد ہو چکی ہے چند ایک لوگ ہی رہ گئے ہیں باقی جو اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں شاید قیدو بند کی صعوبتیں بھی کاٹ رہے ہیں جن میں سے چودری پرویز علائی صاحب بھی موجود ہیں 77 سال ان کی عمر ہے ایک بزرگ سیاستدان کے طور پر اب وہ سامنے آتے ہیں لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے کہ بھئی میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا میں پریس کانفننس نہیں کرنے والا لیکن دوسری جانب پارٹی ورکرز کے گھروں پر شاپے مارے جا رہے ہیں ان کی فیملیز کو حراسہ کیا جا رہے ہیں حماد عزر کے 82 سالہ والد ہیں میاں محمد عزر کو گھر سے اٹھا لیا گیا ہے ان کو بھی یقینی طور پر تشدد کا سامنہ کرنا پڑا عمران خان نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اسے بدترین ریاستی جبر قرار دیا ہے خفدین عزرات ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ آمدن سے زائد اساساجات کیس بنا ہے سابق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار پر نیبن ان کو طلب کیا تھا عثمان بزدار پر نو عرب سے زائد کے کچھ کیسیز ہیں ان کے پر نو عرب سے زائد اساسے بنانے کے الزامات ہیں کیا پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد عثمان بزدار پر کیس چلائے جائیں گے میرا آپ سے سوال ہے اگر عثمان بزدار صاحب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیں پریس کانفرنس کر دیں اور حمایت کر دیں کہ میں پی ٹی ایم کے ساتھ ہوں یا جہانگیر ترین کا گروپ جوائن کروں گا یا ایک اور جو انہوں نے گروپ بنائے ڈیموکریٹس کے نام سے جو گروپ سامنے آئے میں وہ جوائن کر لوں گا تو کیا عثمان بزدار کے اوپر پھر بھی کیس چلے گا نیب میں یا دوسری عدالتوں میں سوال میرا ہے ایسا ڈیل ٹیپ آگئی اور وہ آئندہ آنے والے دنوں یعنی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے تو کیا واقعی یہ کیس نیب میں یا دنیا کی کسی بھی عدالت میں پروسیڈ ہوگا